جیلے ریاض کو کینسل لگ گئی ہے تو میں یقین کر دی ہمیں کو حضور بے سنگیا ہے ہر ویلے اللہ اللہ کرے نمتارہ نہیں دیکھتی ہے یہ ریاض جی ہے حضور تو اس کو سلامت رکھتے ہیں اللہ ریاض دھڑک میں گونڈے چار بچیاں کو لیکے کرے صحیح گا صور ممن تگے تو ہی کسر گن گیا ماجی صبر رکھیں اللہ باگ بہتر کرنے والا ہے نمبردار کیوں خرشتہ بن کے کھڑا ہے اوپر سے میں لے گیا ہے وہ طلاب لے گیا ہے دینا بھی آپ نے یہ ہیدر آباد سے آئے تھے سبا احمد والوں کی اینیورسری پر تو ان کو ہم نے پھر انوائٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی آئے ہیں تو ماجی کا بہت شکریہ ہمارے گھار آئے ہیں امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں میرے خوش ہے آباد ہے اور ہم سب بھی بالکل خیاری سے پیار ہے بہن بھائیو مہمان آگئے ہیں تو مہمانوں سے بھی آپ کو ملوائیں گے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ میڈم سہبہ جو ہے یہ کیا کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں یہ بوتل ڈال رہی ہیں کلاس میں اچھا نمبردار کیوں خریشتہ بن کے کھڑا ہے اوپر سے میں لے گئے ہیں وہ طلاب لے گئے ہیں دینا ہی میرے ہیں دینا بھی آپ نے جی نمبردار ہے اور مخلص بھائی جو ہیں یہاں پر بیٹھے ہیں یہ مہمان ہیں آپ کے بھی مہمان ہیں نہیں ہمارے بھی مہمان ہیں میں نے تو پہلے بھی کہا ہے تو آپ کے بھی مہمان ہیں آپ کے نہیں ہیں پکی بات ہے جب آپ سے کہیں گے اسنا بھائی آپ سے اجازت ہو گئی ہاں اب ہم مخلص بھائی جو ہوں صحیح ہے تو ہم بوتل پلا رہے ہیں کھانا وہ بولتے ہیں ہم تو کھا کے آئے ہیں کھانا کھا کے ہم چاہے پلا دیں گے کھانا نہیں کھانا ہمارے گھر کھانا چاہیے تھا نا یہ بات ہے انہوں نے روے نہیں پیا دیا تھا نا چلیں جی دیں مہمانوں کو نمبردار جی بوتل لے کے آ رہا ہے یہ دیکھیں ماں جی ہیں یہ ہیدر آباد سے آئے تھے سبا احمد والوں کی اینیورسری پر تو ان کو ہم نے پھر انوائٹ کیا ہے کہ ہمارے ہاں بھی آئے ہیں تو ماں جی کا بہت شکریہ ہمارے گھار آئے ہیں بہت خوشی ہوں بسم اللہ جی اور یہ بھی ساتھ ہیں آج صاحبے کو فریلز کیسے ہیں جی امید کرتے ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بیرے خوش رہے ہیں آباد ہے آج ہم آئے ہیں اسلام بھائی اور مکلس بھائی کے گھر پر ان سے مننے کے لئے اور دلی طور پر ہم لوگ بہت زیادہ خوش رہے ہیں بہت ٹائم سے ان کے بلاکس دیکھے تھے ہمیں بہت پسند تھے تو ہم نے سوچا ہم جب بھی جائیں گے تو ان سے ضرور مل کر آئیں گے لیکن چلیں اللہ پاک نے ذریعہ بنا دیا انیورسٹری کا اور ان سے آج ملاقات ہوئی ہے تو دلی طور پر ہم بہت سارا خوش ہے ہمیں بھی خوشی ہوئی آپ ہمارے ہاں آئے ہیں دل سے ہی خوشی ہوئی ہے اور مان جی کو دیکھ کر اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری ایک عادت ہے جیسے مان جی ہے نا ایسی یوٹیوب کے حوالے سے میری بہت ساری مائیں ہیں اور آپ جیسی بہنیں ہیں ماشاءاللہ تو دل خوش ہوتا ہے جو بھی ہمارے گھار آتا ہے تو آپ انجوئے کریں بوتل پیئے ہیں کھانا تو آپ نے کھایا نہیں ہم نے کہا کھانا کھا لیں دراصل ہم نے ناشتہ بھائی دیر سے کیا ہے آپ نے کہا اور ہم نے کھا لیا چلیں صحیح ہے بوتل پیئے ہیں اور مخلط بھائی بعد میں آپ کو چاہ پلائیں گے تو اپنے چینل کا نام بھی بتا دیں میری چینل کا نام ہے میں نے ابھی ریسینٹلی سٹارٹ کیا ہے تو آپ سب مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں اور بہت زیادہ میری چینل پہ آئیں وزٹ کریں اور ویڈیوز دیکھیں ووچ کریں اور میں چینل پہ سبکرائب کریں جی بلکل تو بین بھائیو آپ نے فل سپورٹ کرنی ہے ان کے چینل کی لنک جو ہے آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی اور اگر ان کے لئے آپ سبکرائب نہیں کرتے تو ماں جی کے لئے کر لیں یہ سامنے ماں جی بیٹھی ہے اور میں جو ہے ماں جی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں اور ماں جی بھی مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے بولتی ہے کہ کسی اور کا بھی لوگ دیکھیں نہ دیکھیں میڈم صاحبہ کا لازمی دیکھنا ہوں صحیح ہے جی ماشاءاللہ السلام علیکم پیارے بین بھائیو کیا حال ہیں امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ہستے مسکراتے رہیں تو الحمدللہ ہم پھر جو آئے آگئے ہیں آپ کا سار کھانے کے لئے مطلب آپ کو انٹرٹین کرنے کے لئے تو میڈم صاحبہ سے ملتے ہیں آج ان سے دعا اسلام لیتے ہیں ویسے تو روز لیتے ہیں لیکن ان کا سیم ہی ہوتا ہے میرا چلو تھوڑا بہتا ڈیفرینٹ ہو جاتا ہے تو ان کا جو ہے بہت زیادہ مطلب سیم کاپی ہے اسلام علیکم پیارے بھین بھائیو کیا حال ہے میڈ کرتے ہیں آپ سب سے ساتھ ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکرات رہے ہیں تو میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو ابھی کیا کرنے والے ہیں ہاں دوپہر کا کھانا کھانے والے ہیں تو آج بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں کہ ہم کس چیز سے کھانا کھا رہے ہیں نہیں آپ جب بولتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ زیادہ بولا کریں اور کھانے شانے ہمیں کھلایا کریں تو بچے بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ کھانے کا سن کر جب بچے کھانے کا سنتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں یہ مکھی بار بار تانکہ رہی ہے مکھیاں تو اڑھائیں اور تو ماشاءاللہ آپ کھانے بھی کھلاتی ہیں باقی سارے کام آپ ماشاءاللہ بہتر کرتی ہیں ایک صرف یہی کام بہتر کر دیں کہ مکھیاں اڑھا دیں جب تک میں بول رہا ہوں جب میں خریہ ہو جاؤں گا پھر میرے اپنے ہاتھ ہیں پھر میں ان کو دیکھ لوں گا چلو سیئے تو بچے جو ہیں یہ آ گئے ہیں زینب ہے مہران ہے اور بی بی وہ جا رہی ہے اور ساتھ میں اسلام الدین بختاوار کیا کھا رہے ہوئے یہ بیسکٹو اور داس والی نمکو بیسکٹو یہ بھی داس والا ہے یہ بھی داس والا ہے اور یہ پیالی میں ڈال کے پھر کیا کروگے بھات بناوگے کیا بناوگے بھات بناوگے بی بی کیا کر رہی ہو کھانا کھاؤگی میرے ساتھ کھانا کھاؤگی نہیں چلیں جی صحیح ہے اس مجھے پر میں بیٹھ جاتا ہوں آپ نے وہیں پر کھانا پہنچا دینا ہے ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے ہم جی بیٹھیں گے یہاں پر صاحبہ کو بولا ہے یہاں پر بیٹھتے ہیں لیکن یہاں پر دھوپ آ رہی ہے تو لہٰذا ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں یہ صحیح ہے ایسے ہی ہے نا مہران یہ والا صحیح ہے نا ماشاءاللہ جی بہت شکریہ جی کھانا لائی ہیں بیگم صاحبہ یہ کیا صبح والی رات والی بھنڈیاں اچھا یہ اب ادھا کھٹی نہیں ہوئی کیا مجھے میں نے چیک کی ہے مجھے تو نہیں لگی یہ جی پیارے بہن بھائیو چیک کریں آپ کہ رات کو بھی یہی بھنڈیاں کھائی تھی صبح بھی یہی بھنڈیاں کھائی ہیں اب بھی یہی بھنڈیاں کھائیں گے چلیں صحیح ہے ماشاءاللہ صبح تو کڑی پکوڑے آ گئے تھے نا پھر اس سے کھا لی تھی بھنڈیاں ویسے ہلکی پھلکی کھائی تھی تو اب جو ہے ہم پھر ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہاں جی صحیح ہے ماشاءاللہ آپ کھائیں گی ہاں میں کھاؤں گی ابھی پانی لے آم جب تک مہران نے کھانا شروع کر دیا ہے کیسی ہے ہاں اکھٹی تو نہیں ہے نہیں صحیح ہے مہران بولتا ہے صحیح ہے میں بھی ٹیسٹ کر لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جمع ہوئی ہے گھی سارا جمع ہوا ہے ماشاءاللہ میں نے کھانا کھا لیا ہے مہران اور بیگم صاحبہ بھی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں سالان تھوڑا سا بچ گیا ہے اسلام الدین نیو کپڑے پہنے آئے ہیں کھڑے ہو جاؤں بہن بھائیوں کو ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں اسلام الدین گرمیوں کا سوٹ پہن کے ڈولا گولا بن گیا ہے پیارے بہن بھائیوں یہ بھائی آئے ہیں احمد کی انیورسری پر تو ان کی کچھ خاص سٹوری ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت سیڈ سٹوری ہے ان کی اور ماں جی بھی ساتھ آئی ہیں ان کے اور ساتھ میں میڈم صاحبہ بیٹھی ہیں تو ان سے پوچھیں گے بھائی تھوڑا قریب ہو جانا ہے ہاں صحیح ہے تو ان سے سنیں گے ان کی کہانی ان کی ہی زبانی تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ یہ بھائی کیا بولتے ہیں ہاں جی بھائی جی ہمارا ایک بھائی کا تقریباً دو ہزار پانچ میں ایک شخ مزدوری کے بہانے لے گیا چکوال خوشاب ہاں جی تو تقریباً دو ماہ کے بعد ہمارے گھر آیا کہ وہ اس کا بسترہ بغیرہ دیا پیسے بھی دیا کہ وہ راول پٹی چلا گیا آ جائے گا ہاں جی تو بیس پچیس دن گزرنے کے بعد اس نے کہا کہ وہ لاہور چلا گیا ہے کبھی لاہور کبھی اسلام آباد بتاتا رہا مختلف مقامات ہاں جی ہاں جی تو اس وقت ڈی پیو میاں والی کو درخواد دی تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ گھر آیا ہے بچہ یا نہیں آیا ہاں جی تو وہ گھر تو نہیں آیا تھا اس کے بعد ہمارے علاقے کے جو وہاں پر پنچائت ہوتی ہے وہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے ہاں جی جو ہمارے بھائی کا تھا کیونکہ اس وقت وہ امران خان کا شہدائی تھا اس وقت اٹھانے وے میں ہاں جی اور دو ہزار دو میں کاری اس کو سپورٹ کی تو اسی سیاسی بنا کی وجہ سے اس کو غیب کر دی گیا پہلے ہماری پھر ہم نے درخواد دی تھی سپریم کھوٹا پاکستان افتخار چودری صاحب نے اس وقت چیپ جشت سے انہوں نے اچھوٹ نوٹس لیا تھا ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ جہاں بھی یہ والدین میں نے لکھا تھا مختصر بی بی سین کو انٹرویو دیا تھا ابھی وہ تو نمیدہ بھی فوت ہو چکا ہے ریمولا خان یوس ہو جئی اچھا تو ڈان نیوز یہ ساروں میں ہماری فرانٹ پیج پر خبریں آئی تھیں ہاں جی تو وہ انہوں نے کہا میں نے یہ لکھا تھا کہ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ بچلو ٹھیک ہے پھر ہماری تین سو چون سٹھ اغوا کا پرچہ اس کے اوپر ہو گیا ہاں جی تو ہمارے جو علاقے کے بندے تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے تقریباً اس وقت ڈی پیو کیا نہیں تھا ہاں جی ہاں جی پہلے ہمیں پولیس نے امی جی کو کہا کہ وہ اگوانستان انہوں نے بیگ دیا ہے جو ایسے کرتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ وہاں پر دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو پھر وہ بیگوں کے ذریعے جو کڑھ لائتے ہیں ہاں جی تو جب سپریم کورٹا پاکستان ہم گئے ہم صبح سے لے کا شام تک بیٹھ رہے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ ریجسٹر جب آیا تو ڈی پیو بھی آیا تو اس نے مسکرایا ہاں جی تو میرے امی نے دیکھ لیا اس نے کہا یہ ہنسرائیس میں کوئی نہ کوئی نہ اس نے خاص مقصد کیا ہے تو پھر ہم نے کیا کیا کہ پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے کے پچیس بندوں کے سفید پوشوں کے در سخت دکھا دی ہیں کہ لاش اور غرصہ کو مل چکی ہے ہاں جی حالکہ جو لاشہ میں خوشاب کی قریب ایکسیڈانٹ ہوا تھا ٹرین کے آج سے میں اس کی گردن یہاں سے کٹی ہوئی تھی اس کی عمر تھی پہنٹالیس سال اور ہمارے بھائی کی اس وقت عمر تھی تقریباً اٹھارہ سے بیس سال کے درمیان تھی ہاں جی تو وہ ہم نے اس وقت انکار کیا تھا اس وقت کا جو سیشن جگ تھا اس وقت انہوں نے کر دیا تھا کب ان کو شاہی بھی یہ لوگ کر رہے تھے پتہ نہیں ہمارے اوپر چٹی کر رہے تھے لیکن ہم نے انکار کر دیا اس وقت تو پھر یہ جو نیب کے ہمارے چیئرمین بنے تھے جسر جوید گبال یہ اس وقت ان کے زیرے نگرانی پانچ رکنی بینٹ بنا حضیر یادم صاحب کا عمران خان کی سفارش پر تو اس وقت ہمارے جو لائر تھے انہوں نے کافی بیس کی تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کی قبر کو شائع کیوں نہیں کی تو میں نے کہا سر ہمارے پاک پیسے نہیں تھے دیا نے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم گورنمنٹ کی طرف سے ہی آشوک اتھانم کی طرف سے ہم سیمپل امریکہ بھیجیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے سر پھر انہوں نے جب بھیجا تو جسر جوید اقبال نے کہا کہ میرا یہ علاقہ ہے میں سر گودے کر رہنے والے ہیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو امانت ہوتی انسان کھا جاتا ہے زمین نہیں کھاتے تو امانت انہوں نے دفن کی ہے تو وہ ویسی کی ویسی ہوگی ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے سر جب کبر کو شائع کی لئے گئے تو وہ اس وقت لاش بھی نہیں تھی تو ایجنسیوں کے اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل پاشا صاحب ان کے ہاں ہماری جی ایٹی تھی میں وہاں پر آتا جاتا رہا تھا والدین کو میں کہتا تھا ہمیں ہمارے ساتھ ہیں کہ میں میاں والی میں جا رہا ہوں جتنا بھی میں کماتا تھا ادھر لگاتا تھا لگاتا تھا حالانکہ آخر کارے ہیں ہاتھ اوپر کھڑ کر دیئے تو یہ ہماری آلداتے ہیں رات کو کھل جاتی ہیں جو وزیراعظم کا جو ہوتا ہے یا بڑے لوگوں کا تو رات بڑے بجے تک یہ کھل جاتی ہیں ہاں جی جب ہمارے غریبوں کا ہوتا ہے ہم پیسی بھی لگاتے ہیں لیکن ہماری کو سننے والا نہیں ہوتا اس کے بعد میرے والد صاحب معذور ہو گئے ہیں ہاں جی کیا ہوا ہے ان کو وہ ان کو فارج ہو گیا یہ ستمہ برداشت نہیں کرسکے اچھا حضر یوسف علیہ السلام کا تو آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی پیغمبر تھے وہ بھی برداشت نہیں کرسکے ان کی پہنائی چلی گئی ہاں رو رو کر رہے ہیں ہاں رو رو کر رہے ہیں ان کا میں نے موہروں کا علاج لاہور ہر اسپیتال میں نے چپا چپا نکشان آئے تھا چار پانچ لکھ رو پیس خرچ آئے ہیں داکٹر صاحب نے آخر کار کہا ایک امریکن ڈاکٹر تھا اس نے کہا بیٹا اس کا نہیں ہو سکتا میں نے کہا سر کیوں اس نے کہا سار یہ اس کا بیٹا جو ہے گھم ہوا وہ پھر خاموش ہو گئے اس نے کہا اس کے علاج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں پھر تو ہمارا دوسرا یعنی کہ اس سے جو دوسرے نمبر پر اس قاتل ہے اس سے چار بیٹیاں بھی ہیں ابھی ہم ساتھ لے کر آئے ہیں تو اس کو جو ہے نا کینسر ہو گیا ہے حالے کے ٹھیک ٹھاک کاریگر تھا آپ کا بھائی تھا میرا بڑا بھائی ہے ابھی بھی ہے اس کے پاؤں میں ادھر انفکشن ہوا اور ابھی بھی وہ پرائیوٹ آسلیز گنگ میں اس کا علاج چل رہا ہے اٹھالیس اللہ روپے کے قریب اس کے اوپر خرچہ لیکھ چکا ہے اچھا تو پھر ہم نے وہ فیمنی چینل بنایا ہے تو ادھر آپ لوگوں کے تعاون سے ہم ادھر آئے ہیں ہاں آپ نے اچھا کیا ہماری طرف آئے ہیں اور ہم نے آپ کو ویلکم کیا ہے اور باجی نے بتایا ہے کہ آپ ان سے انٹرویو کریں اور ان کی کہانی معلوم کریں بہت ہی مجبور ہو کر انہوں نے چینل بنایا ہے اور آپ ان کی سپورٹ کریں تو اسی لئے ہم نے آپ کو بلایا ہے اور ماں جی کو بھی ہم نے بلایا ہے تو اپنے چینل کا نام بھی بتا دیں تو آپ کی کچھ ہیلپ ہو جائے گی فاطمہ ویلیج ویلوگ ہمارے چینل کا نام ہے تو فاطمہ ویلیج ویلوگ ان کے چینل کا نام ہے تو ان کی جو ہے آپ نے کہانی سن لیا ہے ان کا ایک بھائی دو ہزار دو ہزار پانچ سے جو ہے لاپتہ ہو گیا اور ایک بھائی جو ہے اس کو کینسر ہو گیا اس کی بچیاں بھی ہیں کتنی چار بچیاں چار بچیاں ہیں ان کی تو ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی معذور ہو گئے ہیں فالج کی وجہ سے تو اصل جو حق دار ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ کے سامنے یہ بھائی بیٹھے ہیں اور ان کی امی بیٹھی ہیں آپ بھی بولیں کچھ اپنے اپنے پیغام دے ہیں بہن بھائی ہاں میرے تہون اردو جو بردیاں وہ کہنا جو بھی آپ بھولتی ہیں نا آپ اپنے ربان نے چاہتے ہیں آپ نے دعا دینی اللہ تعالی جتے جتے بھی مسلمان بچیاں بچین انہوں کو اللہ پاک سلامت رکھیں آمین ہر کہیں دے بچین انہوں نے میرے کوئی خدا سلامت رکھیں آمین میرے دین دے بچین دے بچین پھٹا ہے تو میں کفتہ دے نماز پڑھ دیا میں اور پڑھا میں قرآن کو نہیں پڑھا اس غمہ دے وچے میں صورت یسین شریف یاد کی تھی یادیاں دے پڑھ دیا ہاں جی تو صورت رحمان ہوں پڑھ دیا وہ یاد نہیں کی تھی پڑھ دیا دنامہ میں یاد کی تھی ہم جے لے کفتہ دے نماز پڑھ دیا صورت یسین پڑھ کے فکار آدھیں گھر بیٹی یسین شریف جیرے گھرے پڑھ دیا اسے سب نماز پڑھ دیا مطلب آپ آپ کوئی پیغام دے پیغام دیا پیغام دیا دینی ہے جو جیلے میرا او پتر پھٹ گیا آئی کہ نا جو سمنی امراد کو کنیدر نہیں آدھی دی اینا کو ڈیک دی ام جت آدھی ہم خدا غیبانہ حضور کو گلانے ہاں جیلے ریاض کو کینسر لگ گئی کہ نا تو میں یقین کر کے آدھی ہمیں کو حضور بے سر گیا ہے ہاں ہر ویلے اللہ اللہ کرے نہیں ہمتارہ نہیں لیکھ دیا مجھے یا اللہ یہ رجال تھی ہے حضور تو اس کو اسلامت رکھتے یا اللہ ریاض دکھ میں گو نڈے چار بچیاں گو میں کے کرے ساں صحیح گال ہے حضور ممن تگے تو ہی کا سر گن گیا اپنا ماں جی صبح رکھیں اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے اللہ کرے سی اور اس یہ چار بچیاں تیسی جوان تو چی کوئی لگے۔ خدا ہے کہ کسی ضرور میروہ جو میرا پتر جانے درے دھڑیاں تشویی گھریا ہے وہ نہیں اکھیتا تھوڑا سماں میں اس کو کھینی نہیں ہے میں اس کو خدا دیان دیا تو کسی ضرورت نہیں ہے باکول اس کا کینسر لگ گئی ہے میں نے روش دیا کہ ممی مرے دی بڑائی تھی اللہ پاک رحم فرمائے اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے اللہ پاک ضرور کرم فرمائے ماں جی آپ صبح رکھیں اور بہن بھائیوں سے یہی ریکسٹ ہے کہ ان کے چینل کو آپ نے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرنی ہے کیونکہ چار بچیاں ہیں جیسے بھائی کی اس کو کینسر ہو گیا ہے اور اس بھائی کو بھی ارکان ہوا ہے تو یہ بھی مجبور ہیں تو آپ سے یہی ریکسٹ ہے کہ آپ ان کی سپورٹ کر دیں ان کے چینل کو فل سپورٹ کر دیں تو ان کی ہیلپ ہو جائے گی اور بہت ساری ہیلپ ہو جائے گی ہم سے زیادہ ان کو ضرور آتا ہے چینل کی اور ان کی اچھی زندگی گزارنے کی تو مان جی آپ کا پیغام پہنچا دیا ہے سب بہن بھائیوں تک باقی اللہ پاک بہتر کرنے والا ہے اللہ کسی کو دکھ نہ دے کہیں خدا تعالی نہ بکھا کرے نہ بکھا کرے اور بچیاں جو ساتھ لائیں ہیں وہ کہاں پر ہیں وہ بچی میں بیٹی ہے وہ بھی سو رہی ہے سو رہی ہے وہ زلفہ زلفہ تو اوبر پوک چاہتی ہے یہ آگے جی بچے یہ چھوٹی بیٹی ہے اس کے نصیب اچھے کرے اور اس کی جھولی خوشیوں سے بھار دے اور پیارے بہن بھائیوں آپ نے بھی ضرور ساتھ دینا ہے پھر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا چینل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ضرور ویزٹ کرنا ہے اور سسکرائب لازمی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ